اب آئیے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے انتخال کے بعد جو آپ کے ساتھ لوگ تھے انہوں نے کوئی ماتم نہیں کیا کوئی رونا پلانا نہیں کیا لوگ رو رہے تھے حضرت حسین کے بیٹے زین العابدین رحمت اللہ علیہ دیکھ کر بور رہے ہیں من خطلنا ہمیں خطل کرنے والے کون جی ہمارے خاندان کو اوجادنے والے تم لبا ہیں اور تم لوگاں جو رو رہے ہیں تم لوگاں اچھی خرائے ہیں اچھا یہ واقعے کے بعد تین سو چالیس پر یک سال تک کوئی ماتم نہیں کوئی غم نہیں ہوا بغداد میں موئیز الدولہ ایک بادشہ آیا ایران کا تھا شیعہ تھا پورا شیعہ کی طرف اس کا رچان تھا تین سو چالیس پر یک اس واقعے کے تقریبا زمانے کے بعد اس کے بعد اس کا بیٹا تین سو پچاس پر دو مطلب یہ ہے کہ تقریبا تین سو سال کے بعد پہلی مرتبہ بغداد میں حضرت حسین کا ماتم کیا گیا جلوس نکالا گیا دکانیں بند کیے گئے اور اس کا احتمام کیا گیا یہ چلتا رہا سلسلہ ہندوستان میں ایک بادشہ آیا تھا تیمور لنگ لنگڑا تھا تیمور نام تھا وہ مسلمان تھا اچھے خیالات کا تھا لیکن اس کے بیگمات اس کے وزیر یہ سب کے سب شیعہ خیالات کے تھے سن آٹھ سو میں اس واقعے کے تقریبا ساڑھے ساتھ سو سال کے بعد ہندوستان میں پہلی مرتبہ تیمور لنگڑ نے حضرت حسین کا ماتم شروع کیا اب سوال یہ پیدا گیا کہ حضرت حسین کی خبر تو وہاں پر ہے بغداد میں ہے اب اس کا مادل مگایا گیا اب یہ جو پنجے ہیں یہ پنجے گویا یہ خبر کا مادل یہاں ہندوستان میں شروع کیا گیا اس کے بعد سے یہ سلسلہ چلتا رہا اب آئیے اس سلسلے میں جو بات ہے اب حضرت حسین کے نام سے تازیہ کیا جاتا ماتم کیا جاتا سنوں پر مارا جاتا جلوس نکلتا اور یہ پورے جلوس نکلنے والے شیعہ اور جو بھی کامیں بختصر یاد رکھیے اسلام کے سب سے بڑے دشمن اگر کوئی ہیں تو شیعہ آج سے نہیں چودہ سو سال سے اور شیعہ اصل میں حضرت علی کی مدد کرنے والوں کو شیعہ نے علی شیعہ نے ماویہ حضرت علی کے مدد کرنے والے لوگ یہ حضرت ماویہ کی مدد کرنے والے لوگ حضرت ماویہ کی مدد کا تو وہ ختم ہو گیا حضرت علی کی مدد کرنے والوں کا یہ سلسلہ بڑھتا گیا بڑھتا گیا ایک پارٹی بن گئی ایک پارٹی بن گئی مختصر یاد رکھی یہ شیعہ کا ایمان اس پر ہے کہ مسلمان کو ستانا مسلمان کو تکلیف دینا مسلمانوں کی بے عزتی کرنا ان کا ایمان جتنا ہو سکتا ہے میں تفصیل میں نہیں جاتا یہ واقعہ پر جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے مگر یاد رکھئے دنیا کا سب سے بڑا ہمارا دشمن اگر کوئی ہے تو شیعہ شیعہ سے کسی قسم کا لین دین تعلقات شادی بیا یہ ختم ناجائز